اتی قرآن بھائی نے سوال کیا شرک کی تعریف کیا ہے درباروں پر جانا اور پیروں سے ہی مانگنا شرک ہے یا کچھ اور شرک کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں اتی قرآن بھائی آپ لائبریری کے یوٹیوب چینل پر مارفت توحید کے نام سے پورا مارا سلسلہ ہے عقیدہ توحید کے اوپر کل آدمی دیکھئے گا توحید ربوبیت توحید علوہیت توحید اسمہ و صفات کے جتنے دروس ہیں آپ کو اس کے اندر شرک کے یعنی جانا میں نے توحید کو بیان کیا ہے توحید کی اقسام کا ذکر کیا ہے وہیں ساتھ ہی ساتھ ان کے مخالف جو شرک ہے اور اس کی اقسام ہے ان کا بھی ردگیار اس کے تفصیل بیان کی ہے وہ آپ کو بڑا کام آئے گی شرک کی ویسے تعریف یہ ہے کہ اللہ کی دات اور صفات کے اندر اس کے غیر کو شریک ہے وہ اللہ کی صفات کے جس میں اللہ رب العزت آہد ہے لا شریک علاو اس کا کوئی شریک نہیں ہے لیکن اس کے اندر کسی کو اس کا شریک ماننا اس طرح کہ آدمی ظاہراً یہ بات کہیں عقیدتاً یہ بات کہیں یا اپنی باتوں اور عقیدوں سے اس چیز کا تاثر دیں مثلاً مکہ کے جو مشرقین تھے ان کے عقیدہ شرک ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے جن کو بھی وہ اللہ کے زبا پکارتے تھے ان کے لئے وہ کبھی انہوں نے یہ بات نہیں کہی کہ جی یہ کوئی خدا جیسے ہو گئے ہیں بلکہ صحیح مسلم کے اندر تو حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ تلبیہ پڑتے ہوئے یہ کہا کرتے تھے اللہم لبیق لا شریک علاقAlabik اللہم حاضر ہیں تیرا کوئی شریک نہیں ہے اللہ شریک اب واحد مگر ایک شریک تو اس کا بھی مالک ہے اور وہ کسی شیعہ کا مالک نہیں کیا مشرقین یہ تلبیہ پڑتے تھے جس سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ وہ یعنی کہ جن کو بھی اللہ کے ذواب پکارتے تھے اور خدای صفات کے اندر قائل تھے تو کبھی بھی ان کے لئے وہ ان کے اپنی آجتیں خدا سمجھ کے نہیں مانگتے تو اس لئے کوئی آدمی ظاہرن یہ بات کہے یا اپنے عقیدت یا اپنے جملوں سے ایسی کسی تصور اس طرح کا کوئی پیش کرے تو وہ اس کا عقیدہ اس کا نظریہ شرکیا ہے درباروں پر جانا اور پیروں سے ہی مانگنا شرک ہے ہاں اگر ان کو مافوکل اسواب سمجھتا ہے اور اس کے لئے ان سے مدد مانگتا ہے تو یہ شرک ہوگا اور درباروں پر جانے کی جہاں تک بات ہے تو محتمہ مالک کے اندر حدیث ہے اپو رہر رضی اللہ تعالیٰ نو انہوں نے ایک شخص کو مدینہ کے بارے ساتھ آتے ہوئے دیکھا پوچھا کہاں سے آ رہا ہے اس نے کہا حضرت تور سے آ رہا ہے اب آپ بھائیوں کا اچھی طرح پتا ہے یہ جو تور پہاڑ ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پا کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو جب ماں بلایا تھا تو یہ حکم دیا فخلی نالک اپنی چپلیں اتار لیں یہ نہیں وہ اتنی مقدس سرزمین تھے ان کے لئے اب یہ بات غور طلب ہے کہ ابو رہر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا تو کہاں سے آ رہا ہے اس نے کہا میں وہی تور سے آ رہا ہوں ابو رہر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو جانے سے پہلے اگر مجھ سے مل لیتا تو میں تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا لا تشدر رحالہ الا الہ الا سلاسط المساجد تین مساجد کے علاوہ کہیں کے لئے بھی سمانے سفر نہ مان یعنی وہ عقیدت کی نیت سے گیا تھا تور پہاڑ کی طرف اور ابو رہر رضی اللہ تعالیٰ نے جو اس حدیث کی مراد سمجھے ہیں وہ اس کو بتا رہے ہیں کہ عقیدت کی نیت سے برکت کی نیت سے تین جگہوں کے علاوہ کہیں کبھی سفر جائز نہیں ہے مسجد الحرام و مسجد حاضر و مسجد بیت المقدس یعنی کہ قابت اللہ مسجد نبوی اور ملد اکسا فرمائن تین مساجد کے سوا کہیں کبھی سفر جائز نہیں ہے تو اگر ایک آدمی دربار پر اس نیت سے جا رہا ہے کہ میری آجت پوری ہوں گی یا ہم آجانے سے مجھے برکت ملے گی تو اس نیت سے اس نیت سے سفر کے لئے جانا بھی جائز نہیں ہے مدارات یا دربار بغیرہ